شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم پیارے دوستوں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو گرگٹ کے بارے میں کچھ بتائیں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں گرگٹ اپنا رنگ بدننے میں ماہر ہے اور جہاں بیٹھ جاتا ہے وہاں کا قلر اپنا لیتا ہے بلکل اسی طریقے سے گرگٹ کو مارنے کا حکم بھی قرآن کریم میں اور روایتوں میں ظاہر ہوتا ہے جو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں اور گرگٹ کے بارے میں چند حقائق اس ویڈیو میں بیان کریں گے معزز ناظرین اور سامین بخاری شریف میں حضرت امی شریق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرگٹ کو مارنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے والی آگ پر بھوکے مارتا تھا اس روایت کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنے ابن جری سے روایت کیا ہے مسند امام احمد میں حضرت امام احمد رحمت اللہ علیہ نے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گرگٹ کو مار دیا کرو کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے والی آگ پر بھوکے مارتا تھا اس حدیث کے روای کا کول ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ گرگٹ کو دیکھتے ہی مار دیتی تھی مسند امام احمد میں حضرت نافر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو اس نے ایک نیزے کو نصب دیکھا دریافت کیا تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس کے ساتھ گرگٹ مارتی ہوں پھر انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو گرگٹ کے علاوہ ہر جانور آگ بجانے کی کوشش کر رہا تھا اور گرگٹ اس آگ کو بھڑکانے کے لیے اس پر پھونکے مار رہا تھا چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کو مارنے کا حکم دیا ہے تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سبق ضرور ملا ہوگا اور گرگٹ سے متعلق ایک اہم معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کے لیے اور بھی ایسی ویڈیوز لے کے آتے رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو خدا حافظ